ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کی اپنے چینل میں جس کا نام ہے نام تو آپ جانتے ہیں کیا ہے بلکل ہاؤز ایکسپلوررز ہمارا کام کیا ہے دوستو آپ کے لئے ایکسپلور کرنا ڈیفرنٹ پرپرٹیز کچھ اس طریقی پرپرٹی آج ہم دیکھنے والے ہیں دوستو ڈھائی منجلہ بنا ہوا ایک کوٹی بلکل ایک سو بارہ سپائل میٹر سائز میں بنا ہوا ہے لوکیشن کی بات کریں تو یہ لوکیٹڈ ہے آپ کا شکتی کھنڈ اندرہ پرون میں پرائیم لوکیشن ہونے والی ہے یہاں سے کنیکٹیوٹی بہت اچھی ملتی ہے نس24 دیکھ لیں جسے اب نس9 کہتے ہیں وہ دیکھ لیں یا پھر آپ میٹرو سیشن دیکھ لیں دوری مہج بہت کم رہ جاتی ہے میٹرو کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں ڈھائی سے تین کلومیٹر کی دوری رہنے والی ہے نس9 کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں آپ نس9 پہنچ جاتے ہیں دوستو گیٹڈ لین کے اندر آنے والا ہے دونوں طرف سے یہ گیٹ آپ کی سیکیورڈ رہنے والی ہے اچھی لوکیلٹی میں آنے والا ہے تو دوستو جب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ڈھائی منجلہ بنا ہوا ہے ایک سو بارہ سکوئر میٹر سائز میں پورا گھری یہ سیل پر ہے تو بلکل چلیئے اندر چلتے ہیں اس کا چیک آؤٹ کراتے ہیں اگر ہم باہر سے بات کریں تو دوستو یہ آپ کی پارکنگ کے لیے دیکھیں آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ایریا مل جاتا ہے آپ کو باقی آپ کے پارکنگ کے لیے اندر بھی آپ کو جگہ دی گئی ہے ریم پر ریم پر آ جاتی ہے آپ گاڑی اوپر بھی کر سکتے ہیں چلیئے دوستو اندر بڑھتے ہیں اور آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں ہمارے سٹیر سائز آ جاتے ہیں اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہ آپ کا یہ آپ کا آئیرن گیٹ آ جاتا ہے سٹڈی ہونے والا ہے سب چیزوں کا دھیان رکھا گیا ہے سیفٹی پروٹیکشن کا جیسے آپ اندر آتے ہیں یہ آپ کو ایریا اور پارکنگ کے لیے ملنے والا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو پارکنگ کے لیے ملنے والا ہے دیکھ سکتے ہیں ایک آپ کی بائسائیکل اور آپ کی جو موٹر بائک ہے وہ آپ کی پارکنگ ہے تو چیزوں کا اچھے سے کیا گیا ہے یہ سب یوزیول ایریا ہونے والا ہے اگر نیچے بات کرے تو دوستو 3 ویڈروم کا سٹ آپ کو نیچے ملے گا اوپر بھی آپ کو 3 ویڈروم کا سٹ ملے گا سلی ایکسپلور کرتے ہیں دیکھیں ایک گیٹ آپ کو یہاں مل جاتا ہے یہاں پر بہار ہی دوستو دیکھیں آپ کا واشرو منا کے دیا گیا ہے تاکہ کوئی بہار سے بھی آتا ہے تو اس کو اندر کا یوز کرنے کی ضرورت نئی ہے دو انڈین سٹائل میں آپ اپنا کوڑنگی سے کسٹرمائز کروا سکتے ہیں ابھی دوستو انفرچنیٹلی نیچے والے جو جو ہے ویڈروم کیے ہوئے جو ہے تھوڑا سا کہیں گئی ہوئی ہے اوپر والا آویلیبل ہے ایک ہی فیمیلی رہ رہی ہے نیچے والا فلور آپ کو نہیں رکھا پائیں گے اوپر والا آپ کو لیاوٹ چیک آؤٹ کرا دیتا ہوں نیچے والا سیم رہنے والا ہے چلیے اوپر چلتے ہیں اور اس کا جو آپ کا پرس پلور ہونے والا اس کو چیک آؤٹ کرتے ہیں اس کا اوپر ایریا بھی آپ کو چیک آؤٹ کریں گے آئیے دوستو یہ ہو جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کا جو ہے پورا پر آپ کو یہاں سنلائٹ ملتی رہے گی کیونکہ یہاں پرویزن دیا ہوا ہے پلس میں نیٹ لگا ہوا ہے تو موسکیٹوز بھی نہیں آتے سنلائٹ اور وینٹیلیشن یہاں سے بھی آپ کو ملتی رہے گی چلیے اندر بڑھ چلتے ہیں اس کا لیاوٹ چیک آؤٹ کر لیتے ہیں ایک سو بارہ سکوار میٹر سائز کو کس طریقے سے بنایا گیا ہے دہائی منجلہ کوٹی ہونے والی ہے یہ دیکھیں یہ ہو جاتا ہے اس کا لیاوٹ اگر آپ بات کریں تو اینٹریل پر آپ کو یہاں پر کچھن دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ کچھن ایریہ ہو جاتا ہے آپ کا اچھا کچھن سائز آ رہا ہے آپ کا ایکچلی آپ اس میں کچھا لوگ بھی اس کچھن کو یوٹیلائز کرتے ہیں تبھی بھی کوئی دکھت ہوگی نہیں اگر ہم تھوڑا سا اس ایریہ کو چیک آؤٹ کریں تو دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اپنا فریج رکھا ہوا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے کچھ بے میں اپنی چیزوں کو اورگرائنس کر کے رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تو ہو گیا اپنا کچھن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو دیکھیں سارا کا سارا جو ہے آپ کا سامان رکھا ہوا ہے سیمپل پوپس کے لئے تاکہ آپ کو ایریہ آپ جسے جج کر پائیں کیا ایریہ نکل کے آنے والا ہے بک سائز سو فا سیٹس ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو اچھا ایریہ دیکھنے کو ملے گا اوپر پین آپ کا اچھا ہے اور سیلنگ کی ہائیڈ بھی اچھی آ دی ہے تو دوستو یہ تو ہو جاتا ہے اپنا لیونگ روم اگر ہم لیونگ روم سے بات کریں دوستو دیکھیں ایک آپ کا بیڈ روم ادھر رائٹ سائیڈ میں آتا ہے لیفٹ سائیڈ میں بھی دیکھنے کو ملے گا پہلے چلیے ہم جو انر والا ہے اس کو چیک آؤٹ کر لیتے ہیں آئیے تو دوستو یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس فلور کا پہلا بیڈ روم یہ اس کا کچھ سائز آنے والا ہے کنگ سائز بیڈ پلیس ہے پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موونگ سپیس اچھا ملے گا آپ کو بیڈ پلیس ہونے کے بعد بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹیبل اور چیئر پلیس ہے پھر بھی اس طرف جو لیفٹ سائیڈ میں آپ کے اچھی سپیس ملتی ہے یہاں دیکھیں تو یہاں پہ دیکھیں کورا لگایا ہوا ہے پھر بھی یہ سپیس آپ کو اچھی مل رہی ہے اور اس کا جو رائٹ سائیڈ والا ایریہ ہے یہاں پر بھی آپ کو آپٹیموم سپیس ملتا ہے آپ کو اچھی مل جاتی ہے اچھا سپیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اگر ہم دوستوں چیک آؤٹ کریں تو ہمیں اور کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے بلکل چیک آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا بیک کا شافٹ ایریہ ہونے والا ہے تو آپ اس ایریہ کو بھی اچھے سی یوٹیلائز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پورا یوزیبل ایریہ ملنے والا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس ایریہ میں اگر آپ چاہیں تو اپنا سٹور روم منا سکتے ہیں یا پھر بچے ہیں تو آپ اپنا ایک سٹڈی ایریہ بھی بچوں کے لیے نکل سکتا ہے اتنا اچھا ایریہ مل رہا ہے آپ کو اور اوپر سے دیکھ سکتے ہیں پوری جال لگی ہے تو وینٹیلیشن آپ کو ملتی رہے گی تو جو آپ کا یہ پروپرٹی ہونے والی ہے کوئی ساوی فلور اگر آپ دیکھیں چاہے گراؤنڈ کا ہو یا پس فلور کا ہو تو پروس وینٹیلیٹڈ رہے گا آپ کو ہوا ہمیشہ ملتی رہے گی اس میں فریش ایر ملتی رہے گی پلس سن لائٹ بھی آپ کو پروپر ملتی رہتی ہے تو دوستو یہ تو ہو گیا اس کا بیک یارڈ یا بیک والکری کہہ سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر چیک آؤٹ کریں تو دیکھیں یہاں پر جو ہمارا نکل کے آتا ہے وہ جاتا ہے سیکنڈ بیڈروم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا سیکنڈ بیڈروم نکل کے آ جاتا ہے یہ بھی اچھے سائز میں آنے والا ہے چیزیں تو یہاں تھوڑی بکری بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ یوزیبل ایریا سارا آپ اپنا سویل پلیس اپنا بیٹ کریں آپ کو اچھا اس میں ایریا دیکھنے کو مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں لگائی گئی ہیں لیکن آپ کو ایریا اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم یہاں چیک آؤٹ کرتے ہیں دوستو تو یہ دیکھ لیتے ہیں آئیے یہاں دیکھیں آپ کو اٹیچ واش روم دیکھنے کو مل جاتا ہے اس روم کے ساتھ میں اور واش روم کا سائز بہت اچھا آ رہا ہے بلکل دیکھ سکتے ہیں سائز اس کا کافی بہترین میں کہوں گا اس کو انڈین سٹائل میں ہاں پر سیکشن ہے سارے آپ اس کو اپنا بڑنگ چینج کر آ سکتے ہیں کسٹمائز کر آ سکتے ہیں اچھے سائز میں آئے گا یہ آپ کو واش ریشن لگائے شاور ایریا ہو جاتا ہے بک سائز آپ کا ایریا نکل کے آتا ہے تقریبن کہیں نہ کہیں آٹھ بھائے تقریبن آٹھ سے ساڑھے آٹھ بھائے تقریبن ساڑھے پانچ چھ سکور فٹ کا ایک اچھا سائز آ رہا آپ کا تو یہ اچھا سائز ملے گا تھوڑا سا یوزیول ایریا آپ کو یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر بھی اگر آپ چاہیں تو اپنا جو ہے water op یہاں create کر آ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو یہ چیز دیکھنے کو مل جائے گی تو دوستو یہ تو ہم نے چیک آؤٹ کر لیا ہے اس گھر کے دونوں کمروں کو اچھے bedroom sizes آ رہے ہیں اس میں جو رہ جاتا ہے last وہ ہے ہمارا last bedroom جو کہ ہمارے front کی طرف آنے والا ہے اس کا بھی ہم جو area ہے اسو چیک آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ proper idea ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اس کا third bedroom اور یہ آپ کے بالکنی کے ساتھ میں آپ کو access ملتا ہے اس کا size بہت اچھا آ رہا یہ دیکھیں یہ bed place ہے آپ کا اور یہ دیکھیں کیا آپ کو یہاں area نکل گیا تھا یہ temple بھی بنایا گیا ہے اور یہ size آپ چیک آؤٹ کریں اتنا اچھا size ملنا بڑا مشکل ہے اگر آپ یہ king size bed بھی لگائیں گے تب ہی بھی آپ کے دونوں طرف couch آپ place کر سکتے ہیں اتنا big size رہنے والا ہے یہاں پر بھی دیکھتے ہیں ساری چیزیں place ہیں almira place یہ پھر بھی walking space آپ کو ملتی ہے تو اچھا آپ کو space ملنے والا نیچے flooring کی بات کریں دوستو پورے گھر میں ہی آپ کو marble کا walk دیکھنے کو ملے گا سیلنگ پر دوستو decent کام ہے آپ کو سیلنگ پر ایسا decorative کام نہیں ملے گا چاہے تو اپنے according آپ customize کریں لیکن آپ کو سیلنگ کی hide اچھی مل جاتی ہے تو دوستو یہ تو ہو گیا ہمارا جو ہے last bedroom جو نیچے والا ground floor جو ہم نے miss out کر دیا ہے وہ بھی same pattern میں ہونے والا ہے تو بالکل آپ imagine کر سکتے ہیں کہ آپ کو نیچے آپ کو تین bedroom کا set آ رہا ہے اور اوپر آپ کے terrace میں بھی آپ کا کچھ اور construction اسے بھی check out کریں گے کہ آپ دیکھنے کو ملے گا اس سے پہلے اگر ہم اس area کو check out کرتے ہیں آئیے دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ washroom ملک سے ملتا ہے تو یہ اس room کے ساتھ مہیں attached رہنے والا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا size بھی آپ کو اچھا ملے گا tile works اچھے ہیں اپنے according or further on customization کرا سکتے ہیں اگر میں کہیں نہ کہیں اس کے pricing کی بات کروں جو asking price آتی ہے کئی نہ کنی دو کروڑ نبے لاکھیں آتی ہے جو کہ negotiable ہے بلکل آپ چاہتے ہیں ایک جڑ سمیت اندرپورم locality میں ایک آپ کے پاس اپنا گھر ہو چونکہ آپ کا تقریباً duplex duplex بھی بڑا actually یہ کیونکہ یہ ڈہائی منجل بنا ہوا ہے تقریباً چھے ویٹ روم کا set آ رہا ہو تو بلکل ایک آپ کو اچھی لگے گی آئیے چیک آؤٹ کریں اس کی بلکنی کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بلکنی کا کچھ لے آؤٹ ہو جاتا ہے بلکنی کا سائز بھی اچھا آنے والا ہے میں رکس کروں گا سائز سے دورا پیچھے جائیں اور ایک بر بلکنی کا چیک آؤٹ کریں یہ دیکھیں یہ کچھ آپ کو سائز ملنے والا ہے تو اچھے سائز کے ساتھ نہیں آ رہا ہے فیملی ہے تو اگر آپ یہاں پہ بیٹے بھی سیڈنگ کر رہے تو مالننگ ایوگننگ ٹی انجوائی کر سکتے ہیں باقی میں اس کی فیسنگ کی بات پروں تو دوستو یہ ایسٹ فیسنگ رہنے والا ہے مالنگ جو آپ کو ملتی رہے سامنے اس کا ہم نے آپ کو چیک آؤٹ کرایا جس میں آپ دیکھ دو واش روم دیکھ مل گئے چلیے اس کے اوپر فلور کو چیک آؤٹ کر لیتے اس کا روف ایریا بھی آپ چیک آؤٹ کر آئیے اگر اوپر بڑھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھ یہاں پہ آئی کنیکشن پہلے ایسے ہی ہے تو اگر آپ اس کو purchase کر تو اپنے نام پر چینج کرا رننگ کنڈیشن میں آپ کو دیکھ ملے گا ساری فیسلیٹیز ہیں آئی جیل آرہا ہے آپ کا connectivity اچھ ہی ہے value for money آرہا ہے size آپ کو چیک آؤٹ کرا آتے چلی اوپر چلتے ہیں اور اوپر جو construction ہے اسے check out کرتے ہیں تو دوستو یہ ہو جاتا ہے ہمارا roof area چیک out کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو roof میں کچھ جگے دیکھنے کو مل جاتی ہے اچھا space آرہا روپ نیک چلی دیکھ پورا سامان سکتے ہیں اگر ہم بات کریں دوستو تو یہاں پر آپ کو جو دیکھ رہے ہیں یہ gate دیکھ نیک جو ملتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو one room set بنا کے دیا گیا ہے تو تیس کو آپ الگ سے utilize کر سکتے ہیں اچھا area آرہا ہے تقریبا six to seven bedroom کا set مل سکتے ہے number پہ ہم نے display کر دیا ہے number پر call visit plan out ضرور کر اس سے پہلے یہ اچھی property آپ کے ہاتھ سے نکل جائے بلکل check out نہ بھولیں دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور نئے فلیٹ میں کسی اور نئے property میں تب تک لئے دھنے بار